اسلام علیکم ویورز ایم ایڈوکیت حسن محمود بھٹا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پی ایم ایس کے بارے میں پی ایم ایس جس کو ہم پروینشل مینجمنٹ سروس کے نام سے بھی جانتے ہیں ویورز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی ٹپس دی جائیں گی جو کہ لاسٹ ٹین ڈیز میں آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آپ میں سے جو پرسپیکٹیو کینیڈیٹس ہیں فیچر کینیڈیٹس ہیں بلکہ آپ تو کینیڈیٹس ہی کہہ لینا چاہیے ان کو جنہوں نے پی ایم ایس کی لیے اپیئر ہونا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی یہ ویڈیو جو ہے یہ بیسیکلی بہت ساری لوگوں سے ڈسکس کر کے جنہوں نے کامپیٹیو ایگزام سی ایس ایس اور پی ایم ایس کو کلیئر کیا ہے اور بلکل جنون انفرمیشن ہے یہ کہ آپ کس طریقے سے آخری دس دنوں میں اپنی تیاری کو اچھا بنا سکتے ہیں اچھا تو ویورز میں اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس دفعہ پی ایم ایس کے ایگزام بہت زیادہ تف آنے والا ہے اگر تو آپ کمپیرزن کریں سی ایس ایس کے ایگزام سے تو سی ایس ویسے ہی تف آتے ہیں اس دفعہ بھی بہت تف تھا ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کا تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا جو سی ایس ایس ایگزام ہے وہ ٹوئنٹی ٹری میں لیا جائے گا تو یہ والا جو پیپر ہے یہ والا جو ایگزام ہے کامپیٹیٹیو ایگزام یہ کافی زیادہ مشکل آئے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سی ایس ایس اگر مشکل آجائے تو پی ایم ایس اس آن آجاتا ہے پی ایم ایس مشکل آجائے تو سی ایس 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 آن آجاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے پیپر مشکل ہوں گے ایک دن میں دو دو پیپر ہیں ٹھیک ہے آپ کے کمبلسوری پیپرز جو ہیں وہ ایک دن میں دو ہیں اسی طرح سے آپشنلز کا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ پنجاب پبلک سویس کمیشن کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آ چکی ہے کافی بھی دن ہو گئے ہیں اس کو اور آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ڈیٹ شیٹ کو کنسلٹ نہیں کیا وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ہر دفعہ سیم ہی ہوتی ہے تھوڑا بہت کوئی ایک دو پیپرز اوپر نیچے ہوتے ہیں اب کہنے کا جو اس وقت مین مدہ ہے جو مین پوائنٹ ہے کہ کرنا کیا ہے تیاری کس طرح سے کرنی ہے پریپریشن کیا کرنی ہے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ اپورٹر رہیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اب لاسٹ ٹین ڈیز میں جو پڑا ہوا ہے صرف اس کو ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے اب ریوین بھی اٹسیلف پاسیبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے چار کتابوں سے پڑا ہوا ہے کچھ لوگ کتاب کے اوپر نوٹس بناتے ہیں کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو شورٹ نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو ویل ڈن آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے شورٹ نوٹس نہیں بنائے ہوئے اور آپ میں سے ایسے لوگ جنہوں نے شورٹ نوٹس نہیں بنائے تھے پھر بھی پی ایم ایس کا اگزام جو ہے وہ کلیر کیا سی ایس ایس بھی کلیر کیا انہوں نے کیا کیا کس طرح سے کیا آخری دس دنوں میں انہوں نے صرف اور صرف گوگل پہ پڑھائی کی ٹھیک ہے آپ گوگل پہ ٹاپک سرچ کرو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو اچھے اچھے آرٹیکلز پڑھو کرنٹ افیرز کے پاکستان افیرز کے اسلامیات پہ ٹھیک ہے ویڈیوز دیکھو جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ جو اتھینٹک سورسز ہیں وہاں سے آپ لوگ ویڈیوز کو سرچ کرو اور ان ویڈیوز کو دیکھو اور کوشش کرو کہ ڈیلی کا آپ تین سو سے پانسو ورڈز اس ٹاپک کو آپ لکھ لو ٹھیک ہے کہیں پہ ایک تو یہ والی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے یہ والا طریقہ آپ کا جتنے بھی اگزیم ہیں جتنے بھی پیپر ہیں سارے پیپرز کے لیے اب آپ میں سے ایک بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے سر ایڈیوکیشن کی ویڈیوز تو مجھے ملنی رہی تو یار ویب سائٹ پہ جاؤ ایڈیوکیشن جن لوگوں نے آپٹ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں گوروں نے بنائی ہوئی ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں بڑے ایتھینٹک سورسز ہیں وہ آپ وہاں سے چیزوں کو ویڈیوز پڑھیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں ایشیوز پہ کرنٹ ایشیوز پہ باکستان افیرز پہ اسلامیات پہ ٹھیک ہے اردو کے لیے بھی آپ لوگ ویڈیوز کو آپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی آپ میں سے جن لوگوں کی اردو کمزور ہے ان کو میں سٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا اوویسلی اب ٹائم تو کچھ رہ نہیں گیا ہوا پرپریشن انہوں نے کی ہوگی لیکن کوشش کریں ابھی بھی آپ ڈیلی بیسس پہ ایک اردو ایسے لکھا کریں ٹھیک ہے اور آخری دس دنوں میں میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی روٹین سیٹ کرو سب سے پہلے صبح جلدی اٹھنے کی عادر ڈالو رات جلدی سونے کی عادر ڈالو ٹھیک ہے دس گیرہ بجے آپ لوگ سو جاؤ صبح جو ہے وہ چار یا پانچ بجے اٹھ جاؤ اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرو نماز پڑھو اور دین جو ہے وہ آپ لوگ اپنی باقی پڑھائی وغیرہ اور باقی جو سکیل کرنا ہے وہ کرو ٹھیک ہے دس بارہ گھنٹے کم از کم آپ نے رویین میں لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک فل ٹائم ایکسرسائز ہے جب ایگزیمز ہو جائیں گے اس کے بعد سب چل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میں سے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا ان کی اس وقت بہت ساری امیدیں ہوں گی کہ ہم لوگ پنجاب میں ایز ای آفیسر سرف کریں گے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیس ہزار کے لگ بگ لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے پی ایم ایس میں کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آئی ٹھیک ہے 20,000 پلس لوگ ہیں جن لوگ نے اپلائی کیا ہوئے ٹھیک ہے تو کمپیٹیشن کافی تف ہونے والا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے پیپر والے دن ہی انگلیش ایسے اور انگلیش پریسی کے جب پیپر ہوگا تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلے پیپر میں سٹریندھ کم ہو رہی ہے اور کم اور کم اور کم آپسنلز تک جاتے جاتے سٹریندھ کافی کم ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جب ایسے کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جب پریسی کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب ہمارا کچھ نہیں بننے والا تو جی ہمیں آنا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اگر خودانا خاصہ خودانا خاصہ آپ کے پیپر اچھے نہیں ہوتے اور آپ میں سے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کو کہتے ہیں کہ چھوڑو آگے پیپر دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ سارے پیپر دو کبھی کبھی لکھ بھی جال جاتی ہوتی ہے اگر آپ نے محنت اچھی کی ہوئی ہے سارے پیپر دو پیپر مس نہ کرو اٹیمٹس ہر انسان کے پاس پی ایم ایس کی تین ہے سیسس کی تین ہے جوڈیشری کی تین ہوتی ہیں پریپریشن ایسی کرو کہ آپ لوگوں کو مطلب لیٹس اپوز پیپر اچھا نہیں بھی ہوا تو بھی نیکس پیپر کیلئے اٹیمٹ کرو یہ مجھ سوچو کیا ریزیلٹ آئے گا کیا بنے گا یہ سب بات کی باتیں ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یار تمہاری پریکٹس ہو رہی ہے اپنی پریکٹس کرو اچھا یہی رہے گا کہ آپ ان ٹپس پہ جلیں وچ ویڈیوز ٹھیک ہے on different topics ٹھیک ہے ویورز یہ تھا مین آج کی ویڈیو کا بیسیکلی آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ای میل پر پوچھا مجھے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایس میں دس دن رہ گئے ہیں جلدی سے جلدی ہم revise کیسے کریں تو یار جنر ٹاپکس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں انہی ٹاپک کی ریویئن کرنی ہے انہی ٹاپک کو یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کرو دین انس کی ویڈیوز دیکھو چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز پڑھو اس سے آپ کا knowledge جو ہے automatically fresh ہو جائے گا تو ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بار